جیسا میں نے شروعات میں کہا بڑا سوال ہے اولمپک کیا سرکس اور ایسا کہنے کی وجہ ہے یہ ایک بڑا سوال ہے سوال اس لیے ہے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں کئی ایسی کانٹروورسیز ہوئیں جن کی وجہ سے یہ اولمپک چرچہ میں رہا ہے اور اس میں وینیش فوگاٹ کو لے کر جو کانٹروورسی ہے وہ سب سے زیادہ چرچت ہے کیونکہ بھارت کے لیے ایک بڑی امید تھی اور وہ وہ سورن پدک کی بہت مضبوط دعویدار مانی جا رہی تھی بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا رہا لیکن اس کے ساتھی ساتھ میں اولمپک پر کئی سوال بھی کھڑے ہوئے اب یہ سوال کتنے جائز ہیں نہیں ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے پیریس اولمپک کے سماپن کی الٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے کل پیریس اولمپک کا آخری دن ہے لیکن اس بار کا اولمپک کئی معاملوں میں ویوادوں بھرا رہا ہے جہاں بھارت کی پہلوان محض سو گ رام وزن کے چلتے میڈل لینے سے چوک گئی تو وہیں الجیریا کی مہلا باکسر ایمان خلیفہ سرکیوں میں رہی خلیفہ نے اپنے سبی ویرودیوں کو ایک طرفہ مقابلے میں شکست دی میچ کے بیچ میں ایمان خلیفہ کے جنڈر ویواد کو لے کر سوال اٹھے ایمان پر بائیولوجیکل میل ہونے کا بھی عروپ لگایا گیا وہیں حد سے زیادہ سندر ہونے کے چلتے مہلا سویمر کو بیچ اولمپک میں نکال دیا گیا تو اس طرح کی کئی گھٹنائیں ہو رہا ہے کئی مائنے میں بہت چونکانے والا رہا ہے اسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ یہ اولمپک کا منچ ہے یا پھر سرکس اسی پر آج ہم بحث کریں گے یا بات کریں گے اس میں دیکھئے بحث کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دیش کے ان چہروں کی جن سے ہمیں بہت امید ہے تو پھر اس کے بعد میں دیش کا سر ایک ہی ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا ہے لیکن سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے جیسے وینیش فوگارٹ اولمپک میڈل سے چھوک گئیں پچاس کلو گرام ور کے فائنل میں پہنچ گئیں تھی مقابلے سے پہلے انہیں آیوگی گھوشت کر دیا گیا ان کا وزن محض سو گرام زیادہ پایا گیا فوگارٹ نے دنیا کی نمبر ون کھلاڑی کو ہرایا ایک ہی دن میں تین مقابلے اپنے نام کیے وینیش نے وزن کم کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کو لے کر بھی کئی خبریں تمام چیزیں سوشل میڈیا پر آپ نے خوب دیکھی ہوں گی وزن کے چلتے ہاتھ سے اولمپک کا پدک نک کل گیا اچھا دوسری اگر بات کریں تو ایمان خلیفہ یہ بھی ایک نام ہے اور ان کو لے کر تو کانٹروورسی سب سے زیادہ اس لیے رہی کیونکہ پروش اور محلہ کے بھید کو لے کر ہی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا اب کچھ کولڈرنگ پیتے نظر آئے تیراک سین ندی کا اپیوگ جو ہے جس طریقے سے کیا گیا سویمرز کے بھی سواس سمبندی چنتاؤں کو اس نے بڑھا دیا بیکٹیریا کے چلتے تیراکی پر پتی بند بھی لگا ہوا تھا یہ کچھ کانٹروورسیز ہیں جن کو بارے میں آپ کو جانکاریاں ملتی رہیں گی جیسے کی الوانا الونسے کے بارے میں حد سے زیادہ سندر ہونے کے چلتے انہیں نکالا گیا تھا تو یہ ساری جانکاریاں آپ کے سامنے چلتی رہیں گی میرے ساتھ کئی مہمان جڑیں گے جن سے ہم باتچیت کریں گے اور اس باتچیت کے ذریعے کے بیچ میں آپ کو یہ جانکاریاں بھی لگاتار ملتی رہیں گی میرے ساتھ پوجہ سیہاگ جو کی جانی مانی ریسلر ہیں ڈاکٹر سنیتا گودارا میراتھن دھاوک ہیں اور ڈاکٹر پیوز جین جو کی پیفی سے جڑے ہوئے ہیں کھیل وشے شگی ہیں یہ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اور معاویر پرساد جی جو انتراشتی کوچ اور درونہ چارے آوارڈی ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ سبھی مہمانوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں پوجہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنیتا جی آپ کا بہت سواگت ہے اور پیوز جین صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو سنیتا جی میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا اس بار جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو لے کر بڑی چرچہ ہو رہی ہے اس کو لے کر بہت سارے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور آل آپ کا لک کیا ہے کھلاڑی ہونے کے ناتے آپ کھیلوں کو بڑا قریب سے جانتی اور ہم تو درشک کے ناتے دیکھتے ہیں اور اولمپک کا تو سوال ہے چار سال میں ایک بار اتصال بڑھتا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہیں ایک کنارے چلی جاتی ہیں لیکن ابھی جو کچھ ہوا وہ فیر انفیر کے لحاظ سے کیا سچمچ اس اولمپک کو ایک سرکس کہنا ٹھیک ہوگا دیکھیں نہیں اس کو ویوادہ سپت کہہ سکتے ہیں جو اولمپک میں پہنچتے ہیں جتنے کھلاڑی جو اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں یا اولمپک میں پہنچ گئے ہیں ان کو دل کو چوٹ پہنچے گی اگر ہم اس کو سرکس کہیں گے تو کیونکہ بہت جدو جہد کے بعد ایک کھلاڑی اولمپک تک پہنچتا ہے دوسری بات یہ جو کانٹروورسیز ہوئی ہیں یہ ہر بار ہوتی ہیں لیکن اب کیونکہ ہندوستان میڈل جیت رہا ہے پہلے ہندوستان کے کھلاڑی جاتے تھے صرف پارٹیسپیٹ کرنے لیکن اب پورا ہندوستان دیکھتا ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی گئے ہیں وہ میڈل وینر ہیں پہلے صرف اولمپین بنتے تھے اب ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ میڈل وینر بنتے ہیں تو بہت ہی سینیڈیو چینج ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ایک ایک چیز کو بڑھا ایک دم ایک آگرتہ سے لوگ دیکھتے ہیں ہر گیم کو دیکھتے ہیں اولمپک میں کیا ہو رہا ہے اس پہ اپنی نگاہ بچھائے رہتے ہیں تو ان کو ساری جتنی کانٹروورسیز ہیں بیوادس پت جو وہاں واقع ہوتے ہیں وہ سب کی نظر میں آتے ہیں اور سب سے زیادہ میڈیا کی نظر میں آتے ہیں اور میڈیا اس کو آگے پہنچاتا ہے لیکن میں ایک پورو ایشین گول میڈلیسٹ ہونے کے ناتے بیاراثن کی بہت محنت لگتی ہے اس لیول تک پہنچنے میں یہ ایک کھلاڑی ہی سمجھ سکتا ہے تو اس کو سرکس کہنا بلکل صحیح نہیں ہوگا بیوادس پت ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو آپ وینیش پگات کی بات کر رہے ہیں اس میں جو یہ ہنڈرڈ گرامز کے لیے تو یہ ان کا رول تھا جو ڈبلو ڈبلو کا یونیٹڈ ورلڈ ریسلنگ کا یہ رول تھا اور وہ رول بہت ہی سٹوپیڈ انہوں نے اولمپکس کے لیے بنایا پچھلے بہت سے چیمپینشپس ہوئی ہیں جس میں یہ رول نہیں تھا ایک گھنٹے کی مارجن بھی دیتے تھے ایک کلوگرام کا مارجن بھی دیتے تھے اور جو انہوں نے اس میں نہیں دیا ہے اور یہ سب میں ایک پوچ سے سن رہے تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آرٹیفیشل طریقے سے کھلاڑی اپنا ویٹ کم کرتے ہیں آرٹیفیشل مطلب کچھ دوائی کھا کے نہیں چاو کر کے بھوکے رہ کے تو وہ شریر کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ رول بنایا گیا لیکن یہ نہیں جھان دیا یو ڈبلو ڈبلو نے کہ جب پائنل تک لڑکی پہنچ گئی ہے یا کھلاڑی پہنچ جائے اس کے بعد یہ ویٹ کا اتنا کٹھن رول رکھنا بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ یہ تو یو ڈبلو ڈبلو کو بھی پتا ہے کہ کھلاڑی اپنا ویٹ کم کرتے ہیں اپنی کیٹگری میں بقاعدہ پروپر رہنے کے لیے دیکھیں تھوڑا سا آپ کھلاڑی ہیں اور ایتلیٹس بھارت میں ایک مددہ کھلاڑیوں کا تو ٹھیک یہ ہے لیکن ایتلیٹس کا آگے بڑھنا آپ کے لیول پر جانا یہ سچ مچ بہت پشنسنی ہے کیونکہ ہم ایتلیٹکس میں کتنا سنگرش کرتے ہیں یہ ہمارا اتحاس اس کا گواہ ہے اس لیے میں آپ کو وشش بدائی دیتا ہوں آپ کا درشتکون ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے سواگت یوگ یہ بھی ہے اور میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ کر دوں کہ نیرو چوہان جی میرے ساتھ جڑ رہی ہیں جانی مانی بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں راشتری بیڈمنٹن کھلاڑی ہیں نیرو جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے سیوگیوں نے جو جانکاری دی تھی وہ اب میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں جڑ چکے ہیں ان سے پہلے بھی بات چیت کرنے کا سواگے ملا ہے سائی میں جب ہماری اولمپک کی ٹیم ایک زمانے میں جا رہی تھی اور پہلوانوں کا بڑا دب دبا اس سمیں پر دیکھنے کو ملا تھا تو مہاویر جی سے اس بارے میں اور بات ہو پائے گی لیکن نیرو جی جیسا ابھی آپ نے سنا جو سنیتا جی نے کہا ہے میں چاہوں گا اس پر آپ بھی اپنی ٹپنی رکھیں اس اولمپک کو آپ نے ایک کھلاری ہونے کے ناتے کس درشتی سے دیکھا میں سنیتا مہم کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کیونکہ ایک پلیئر ہونے کے ناتے اس کو سرکس کا نام دینا بلکل اچیت نہیں ہے کیونکہ پلیئرز جو ہیں بلکل صحیح ہے کہ پہلے ہم اولمپیان کہلاتے تھے اب ہم میڈلیش کہلانے لگے ہیں اور اگر ہماری دیکھی جائے انڈیا کی پرفارمنس دیکھی جائے ہم لوگ فورت پلیس کے لائک ہوئے ہیں ہم برونز نہیں لیے لیکن آپ دیکھیں ٹیبٹانیز دیکھ لیں آرشری دیکھ لیں شوٹنگ دیکھ لیں بیڈمنٹن تو جو میرا گیم ہے آپ اس میں دیکھیں لکشے کا ہارڈ لک رہا انہوں نے دینمارک کے پلیئر کو سینیز میں ہی تھرڈ گیم ہو گئی تھی ہم تو فائنل کلنے کے لائک تھے تو اسی لیے اسے سرکس کا نام نہیں دینا چاہیے اور وینیش کی بات سے میں ایک بات سے سہمت نہیں ہوں کہ اگر ہماری ریسلنگ ایسوزیشن اولیمپک ایسوزیشن کیا دیکھتی ہے ہنڈر گرام کا تھا اور اس کو سلور جو کی آج ساڑھے نو کی نیوز میں آئے گا تو اگر اسے سلور ملنا چاہیے کیونکہ جب اتنے سینیز کھیلاتا اس سے پہلے تو وہ اپنے کیجی اپنے 50 کیجی میں پرابر اتر رہی تھی اور ایسا کینیا کینیا کے کھلاڑی کے معاملے میں ہوا بھی ہے جیسی جانکاریاں پھر ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ بہت سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چلتی ہیں پیوز جی اس پر بہت روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اولیمپک کو بڑا فالو بھی کر رہے ہیں اور جو بھارت میں کھیل ہیں ان کو لے کر کافی جاگروک رہتے ہیں میں جانتا بھی ان کو نیجی طور پر میں آؤں پیوز جی آپ اوورال ایک کمنٹ کریے گا اس سے پہلے مہاویر جی کو میں ضرور جوڑنا چاہوں گا کیونکہ ریسلنگ پر ان سے بہتر کون دے سکتا وہ پینل پر ہیں یہ بہت بہت سبھاگی کا بھی شہ تو مہاویر جی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کی ریسلنگ کو لے کر یہ جو ویواد ہوا اور اوورال بھی دیکھیں ایمان خلیفہ کا ویواد ہو ایک کھلاڑی اتنی سندر تھی کہ اس کو بھیج دیا گیا اس طرح کی کمپلٹ یہ کئی خبریں آتی رہیں اس کے بعد میں ایسا لگا کہ یہ اولمپک ان اولمپک کے مقابلے بہت ڈیفرنٹ دکھائی دے رہا حالکہ اب سوچنا تنتر بھی بہت بڑا ہو چکا ہے تو خبریں بڑی تیزی سے پرسارت ہوتی ہیں دیکھیں پہلے تو آپ سبھی کو میرا نمسکار اور میں یہ جو ریسلنگ میں یونایٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے جو نیم بنائے ہیں وہ سبھی کے سبھی کھلاڑیوں کو سب پورے دیس پورے جو ورلڈ میں سبھی کھلاڑیوں کو پتا ہوتا ہے کینٹو دیکھیں ہمارے وینیر دوزار سولہ سے اب تک تین بار اولمپک کی میڈل کی دعویدار تھی پھر باگیا دوزار سولہ میں اس کو انجری ہو گئی دوزار بیس میں وہ ورلڈ رینکس ون تھی انفورٹنلٹلی اس کی پھیجیو ساتھ نہ ہونے کہ کارڈ کسی طرح وہ لود گستی لود کر گئی اور وہ آگے کارڈنے کے بعد ریپیچز بھی موقع نہیں ملا برونز جتنے کبھی اس اولمپک میں نے دو وینیر نے پر درشن کیا ہے وہ ایک انسٹکر تھا دو ورلڈ کی اپ سٹار تو کبھی پچھلے پانچ سال کسی سے نہیں آرہی اس کو وینیر نے رہا ہے یہ یونیٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھی اس کو بہت ہی سلام کیا سلوٹ کیا یہ بات انہوں نے ڈالی تو رہی بات دوسری کہ یونیٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے جو کھلاڑی زیادہ ویٹ کٹا کر آتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے پچھلے تیار پانچ سال سے یہ کر دیا ہے کہ ورلڈ چیمپینشپ اور اولمپک جیسے ایوینٹ میں بہت زیادہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں میڈل کی بہت ویلی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے کھلاڑی پورے ورلڈ کے کھلاڑی زیادہ ویٹ کٹانے سے ان کی لائف پر بہت بورا امپیکٹ پڑتا ہے بہت لائف خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رکھ دیا بھی پہلے دن ویٹ ہوگا اور جو میڈل کے لیے آگے کوالیفائی کرے گا ریپیچیز یا سیمی فائنل میں جائے گا ان کو نیکس ڈے مورننگ میں ویٹ دے کر شام کو اس کو میڈل باؤٹ یا فائنل کولڈ کے لیے یا سلور برونز کے لیے کھیلنا ہے یہ رول بنا رکھا ہے اس کا یو ڈیو 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 کے پریزیڈنٹ نے ترنت بعد بول دیا تھا کہ ہم پورے ورلڈ کے سبی پہلوانوں کے اس رول کے بارے میں پتا ہے دیکھئے کل بات ہے امن کی امن نے کل آج بتا دیا کہ کل شام کو اس نے پرسو شام کو جو اس نے سیمی فائنل کھیلا سیمی فائنل لوز کر گیا تو اس کو پتا ہے سیمی فائنل لوز ہونے کے بعد مجھے برونز کی باؤٹ کھیل لیا تو اس پہ اس نے اپنا وزن چیک کیا تو اس کا سکسٹی ون چار کلو پانسو گرام ساڑھے چار کلو اس کا وزن اور تھا کیونکہ کھلاڑی ریٹ دینے کے بعد پورے دن انرجی لیتے رہتے ہیں کیونکہ بینہ انرجی وہ باؤٹ نہیں کھیل سکتے جی جی اس نے امن نے پورے دن کھایا ہے انرجی تکی ہے کچھ سولیڈ بھی کھایا ہے تاکہ کچھ تکو پوری طرح سے وہ تاگر لگا کے کھیل سکے تو دن میں نیچرل ہے ہر پہلوان کا ہر کھلاڑی کا دو تین کلو نیچرل ویٹ کیونکہ اوپر سے ویٹ اٹھا کے آتا ہے تین چار کلو بہر کھلاڑی بیٹ اٹھا کے آتا ہے تو آپ کچھو ریکاوری کرتے ہیں دن میں اور اس کے بعد شیام کو جو آگے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ ترنت شیام کو یہ آپ نے بہت وستار سے سمجھا دیا کئی لوگوں کو کنفیوزن ہوتا ہوگا اس پروسس میں تو آپ نے بڑے وستار سے اس کو سمجھا دیا اور وہ بات بہت کلیرلی سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن کئی اور پہلو میں میں ڈاکٹر پیوش جین کو بھی شامل کروں گا ڈاکٹر پیوش آپ بھی کھیلوں کو بڑا فالو کرتے ہیں باریکیوں کو جانتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو سوال کھڑے ہوئے اولمپک پر اس بار یہ عام طور پر ہوتے ہیں یا اس بار آپ کو لگتا ہے وسنگتیاں کچھ زیادہ دیکھنے کو ملی جی سب سے پہلے تو سب ہی کو نمشکار دیکھو سب سے پہلے تو میں میڈم سنیتا جی سے اور ہماری کھلاڑیوں سے نیرو چوہان میڈن سے اگری کر رہا ہوں اس بارت پہ کیا ہوتا ہے جب آپ اتنا بڑا آیوجین کرتے ہیں جس آیوجین میں دس ہجار سے زیادہ کھلاڑی پورے بش بھر کے آ رہے ہیں دیڑھ سو کے قریب دیش وہاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہیں سو بھابک روپ سے یہ ساری گھٹنا ہے بڑے آیوجینوں میں ہوتی ہیں مجھے گیانت ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ایک چھوٹا سا کارکم گھر میں کرتے ہیں یا شادی بیوار کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کامیاں رہ جاتی ہیں تو ہم کو یہ یہ مان لینا کہ میں کئی بات ٹی وی چینلوں پر بھی دیکھا اور کئی جگہ پر سوشل میڈیا میں بات آئی کہ پریس میں یہ اولمپکس ڈھنگ سے آئوجین نہیں کی جاتے آپ لوگ پیچھے جائیں گے تو کاریب 2010 میں بھارت نے بڑا اچھا کامن بیل گیمز کا آئوجین کیا تھا کامن بیل گیمز کے آئوجین کے جسٹ پہلے اسی طرح کی گھبریں آتی تھی کہ اس اسٹیڈیم بچھات گر گئی اس اسٹیڈیم کا یہ ہوگا گیا لیکن بھارت نے اپنی پوری شکتی لگا کر اس کامن بیل جو ان کی ایک ایمیج ہے اس کا سوال ہوتا ہے اولمپک آئوجین آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اس سے پورے بشو کو ایک میسیج جاتا ہے کہ آپ نے کس تنا اچھا اولمپک آئوجین کیا اور جو اگلے اولمپک آئوجین کرتا ہوتے ہیں وہ اس سے سبق لیتے ہیں کچھ کمیاں یہاں رہ گئی تو ان کمیوں کو ہم لوگ وہاں پورا کر سکے اون کمیوں کا کھامیاجہ نہ بھگت نہ پڑے تو مجھے کیا لگتا ہے اتنے سارے آپ جیسے ایمان خلیپا کی بات ہے تو انٹرنیسل اولمپک کمیٹی نے جب اس کو پرمیشن دی کھیلنے کی ریسلنگ میں تو مجھے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں مان سکتے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں بھلے ہی ہم سوشل میڈیا پر اپنے گھوار کو کسی بھی روپ پہ نکالیں بھلے ہی ٹیکنیکلی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو ایک رمز بھی جیادہ نہیں ہوگا پچاس کلو سے تو رول کیول آپ کے لیے نہیں ہے کیول انڈیا کے لیے لگا دیا بھلے رول پورے دیش کے جتنی بریک پر جاؤں اس سے پہلے فٹا فٹ ایک کومنٹ لیتا ہوں ڈاکٹر سنیتا گدارہ اوور آل انڈیا پرفارمنس جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے اولمپک میں میڈل کی تعلیقہ کے لیہ پردرشن کے لیہ آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ہماری امید نشید طور پر جتنے بھی آنے والے گیمز ہوتے ہیں اس بار کا پردرشن کا آکلان میڈلز کے آدھار پر دیکھا جائے تو ویسا نہیں راج اپیکشت تھا کیا اس وجہ سے بھی ناراز گی بہت بڑی دکھائی دیکھیں کوئی بھی ناراز ہو لیکن جتنے کھلاڑی بھی وہاں پر کمپیٹ کر رہے ہیں ان سب نے اپنا بیس دیا اب کسی کا لکھ نہیں ساتھ دیا کسی کا وہ دن نہیں تھا اب فر اگزامپل ہم نیرہ چوپڑا کو ہی لیں نیرہ چوپڑا نے اپنا بیس کیا ہے اس نے اپنا بیس کیا ہے تو اس نے تو اپنی بیس پرفارمنس دے دی لیکن جو پاکستان کے کھلاری تھا اس نے اپنے بیس سے بھی بیس کر دیا تو یہ اس کا دن ہو گیا اور نیرہ نے 92 فیک ہی نہیں ہے تو اس نے اپنا بیس کر کے اس میں سلو میڈل لیا لیکن لوگ پہلے گول میڈل لیا تو اپنی بھی گول میڈل آئے تو ایسا لوگ سوچتے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے تو اپنا لائی بیس کیا جو فورت پوزیشن پہ رہ گئے ان کا میں ہرڈ لک کہوں گی سیکنڈ جو وینیش فگاٹ کا ہے اس میں میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی سرکار سن رہی ہے کہ کچھ بھی کہو سلو میڈل میڈل کی حق دار جو رول آیا وہ اس کے تین باؤ جیتنے کے بعد اس کا جو ہنڈرڈ گرام تھا وہ آیا فائنل نہیں کھیل پائی لیکن وہاں یہ امپورٹنٹ دیکھیں مہاویر جی کیونکہ سیدھے اس سے جڑے ہوئے تو یہ سوال ان کے پاس زیادہ بہتر رہے گا کہ مہاویر جی کینیا کی کھلاڑی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا انہوں نے پہلے سے اپنے پریاس کیے ہماری طرف سے کیا پریاس کیے گئے کہ دیش اس کو سلور میڈل کے جتنا ہی عزت دے نہیں ان کی عزت تو اور بڑھ گئی اس میں کوئی دور آئے نہیں ان کو خوب عزت مل رہی لیکن مہاویر جی ان کو میڈل سلور مل پائے انہیں ٹھیک ہے وہ گولڈ کی فائٹ کے لئے ڈس کالی فائیڈ ہو گئی لیکن باقی جتنی فائٹ انہوں نے جیتی دنیا کے بیسٹ کھلاڑیوں کو ہرایا اس کا تو ان کو پرتیسات ملنا چاہیے گولڈ نہیں لائے گولڈ کی پوری سنبھاونہ تھی بتا رہا ہوں کہ یہ سب لوگ بات اور اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ جیسے بوکسنگ میں ایسا ہے بوکسنگ میں جب کوئی خلاڑی فائنل پہنجاتا ہے فائنل دن مورننگ میں ویٹ ہوتا ہے تو اس میں بوکسنگ میں ویٹ میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت سارے سوال ہیں نیرو جی کو بھی میں اس چرچہ میں شامل کروں گا اور خاص طور پر سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک دور تھا مجھے بھی سوواغے ملا جبکہ سائی میں آپ لوگ پریکٹس کراتے تھے پہلوانی اور باکسنگ اس میں تو ایسا لگا تھا کہ اب ہم نے مورچہ جمع لیا ہے یہ تو ہماری فیلڈز ہو گئی ہیں اور دیرے ہمارے ایتھلیٹس نے شوٹرز نے جیسا کام کرنا شروع کیا وہ بھی ہمارا اتصا بڑھانے والا تھا نیرو جی سے میں بات چیت نہیں کر پایا تھا پچھلے سیگمنٹ میں اس لئے شروعات ان سے کر رہا ہوں نیرو جی بیڈمنٹ کو لے کر ہم نے دیکھا خاص سور پر لکش کو لے بڑھ گئی تھی اور اس کی وجہ تھی کہ ان کے ایک دو کلپ جو وائرل ہوئے تھے اس میں ان کے شورٹس بہت پرفیکٹ تھے حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کھلاڑیوں کا پورا کھیل اور پھر سامنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی سارے پیترے جانتے ہیں اوور آل بیڈمنٹن میں ہم کہاں پر پہنچے ہیں اور اس بار کے نتیجوں کو جو میڈل ٹیلی میں ہماری ستی وہ نہیں دیکھتی جو پچھلے کچھ سمیہ سے لیکن لکشے جیتے لکشے کو وکٹر سے ڈینمارک کے جو پلیئر تھے ان سے ٹری گیمز میں وہ ہی پہ جیت کے فائنل سپاہن سکتے تھے لیکن لیکن جب ہمارے سیمیز ہم نے کھیلا تو سیمیز میں بھی براونز کی پوری امید تھی پوری امید تھی لیکن دن ہوتا ہے کسی کا لیکن اگر ہم چراغ اور ریڈی یہ نمبر ون وشک کھلاڑی ڈبلز کے رہ چکے تھے تو ایسے چھوٹا چھوٹا تھوڑی تھوڑی کر کے امید ہم پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں پہلے ہمارا انڈیا 7 8 10 پوزیشن پہ آتا تھا ہم دیکھتے تھے کہاں پر ہے لیکن اب دیکھا جائے تو سبھی گیمز پہ ہم 4th place پہ تو ہے جی اور fortunately بیڈمنٹن میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ سرکس چیز پہ اس کی تصویر لگ پاتی سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا یہ سب یہ تو گیم ہے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے اب یہ نہیں کہ اس کو سمجھ سمجھتے کیونکہ میں جانتا کشتی کو انہوں نے پورا محاویر جی ریسلنگ میں ہم اور ابھی بھی اچھا ہے لیکن ریسلنگ میں جیسا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپ لفٹ کرتے جائیں باکسنگ ریسلنگ شوٹنگ تین چیزوں پر ہماری پکڑ پچھلے اولمپکس سے لگاتار بہتر ہوتی آئی اور اس بار اگر میں گلت ہوں تو درست کیجئے گا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے پردرشن کو میچ کرنے میں شاید تھوڑا پیچھے رہ گئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پچھلی سال دنوری میں تو ایجیٹیشن ہوا یہ کمیونکیشن اور کچھ پولٹکس کا حصہ تھا نہ تو پہلوان دوسری تھے نا فیڈریشن بھی اتنی فیڈریشن کی بھی اتنی کوئی گلتی فیڈریشن بھی نہیں تھی یہ کہیں کہیں پولٹکس کا حصہ بنی اور دیڑھ سال جو نا کوئی نیشنل کیمپ لگے ورنہ ہم چار سے چھے میڈل ٹارگیٹ تھا ریسلنگ کا ریسلنگ اور گیموں سے لیول پر ایک سٹیپ ہم اوپر جا چکے ہیں اتنا پچھلے دس بارہ سالوں میں پیسہ اس کا صحیح منیجمنٹ اور پیلوانوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تو ایسا رسیہ امریکہ ایران ان کے مقابلے اور لڑکیاں ہماری جاپان کے برابر میں آگئی تو ہم کلو بھی ہمارا میڈل ہمیں سے آتا رہا وہ بھی ہمارا سجیت کل کل کوالی پائی میں جائے نہیں پائے ایرپورٹ پر پھرسے رہ گئے تو یہ جو فیڈریشن نہ ہونے سے ڈیڑھ سال سے جو آپ سی کلیٹ چلی ہے اس کلیٹ کا نتیزہ ہے کم ایک سے دو میڈل مجھے پورا ویسوا سے کل بھی ہمارے کو ایک میڈل آ جائے گا زیتی کا نے بہت اچھا فار فار کی ہے ورلڈ نمبر ون کے ساتھ ایک پوائنٹ سے وہ لوس کر گئی ہے تو کل مجھے پورا ویسوا دے گی تو دو میڈل ایک پترکار والا محاویر پرساد جو انتراشتی کوچ دروڑا چارے اوارڈی ہیں جتنے یہ پردرشن ہوئے ہیں اگر یہ پردرشن نہیں ہوتے تو چار سے پانچ میڈلز کی ہماری دعویداری مضبوط تھی یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر پیوز جن آپ بھی اس سے اتفاق رکھتے خیلوں میں راج نیتی پہ جو بہا بھائی نے چچا کی ہے یہ تو دروڑا گی ہے بھارت دیش کا کہ ہم لوگ کشتی نہیں جتنی فیڈیشن بنی ہوئی ہیں ان سب فیڈیشن میں دو دو تین تین فیڈیشن بنی ہوئی اور چل رہی ہیں تو یہ نشجت روپ سے ہمارا درباگ ہے کہ ہم لوگ جو کنٹرولنگ بوڈی ہے دیش کے کھیلوں کو کھیل لے جیسے ہم بھار سرکار کی بات کرتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں اور یہاں میرے پینلیشت بھی سہمت ہوں گے کہ زیادہ تر کنٹرول کھیلاریوں کا کھیل کا ہماری فیڈیشن کے ہاتھ میں اور وہی فیڈیشن جب رائی نیتی کرتی ہے رائی نیتی آپ اس کی رائی نیتی میں کھلاریوں کا نشجد روپ سے نقصہ ہوتا ہے کستی میں تو جتنا بڑا loss ہم نے جھیل آئے پچھلے ایک ڈیڈیڈ سال میں نہ اس روپ میں نہیں آئے بلکہ جو پیدا ہو گئی تھی کستی کے لئے میں دھنوا دوں گا وینیش پوگاٹ کا امن سہرابت کا ان لوگوں نے کم سے کم ہماری اجت اور لاج تو بچا لی آدربائز تو کستی کے بارے میں جو پورے دیش میں ایک عوش کی پیدا ہو گئی تھی آم جد مانس بھی یہی سمجھ داتا کہ کستی کھیلی ختم ہو گیا اس دیش سے ہماری جو خلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے سویم کے سنگرز پر سرکار سپورٹ کرتی ہے میں پھر کہتا ہوں جتنا سہیوگ جتنا سرکار خلاڑیوں کو دے رہی ہے میں یہ پتا لگ جائے کہ اس خلاڑی میں پوٹینشل ہے یہ کھلاڑی کھلاڑی بن سکتا ہے سرکار اس کے لیے اپنے خجانے کھول دیتی ہے اور مدد کرتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کھل کو چلانے والی سنستہ اس خیل کی فیڈریشن ہوتی ہے اس گیم کی پیرشن پیشتی کے لیے کشتی سنگ چلا رہا رہا ہے جن سنگوں کے رنیتی کا جن سنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں سامنجست بنا کے کام کر ہیں جیسے بیٹمنٹن آپ دیکھ جاں پر شوٹنگ دیکھ لوگ جن سنگوں میں چیزیں سموثلی چل رہی ہیں وہ کھیل نشیت روپ سے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں بات کستی کے معاملے میں تو سب کو پورے جگت کو پتا ہے کہ جب ہمارے اولمپک میٹلیٹ وہاں پر بیٹھ رہے تھے جنتر منطر پر جو نہیں بیٹھ چاہیے تھے نشیت روپ سے نقصان تو ہم آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا مجھے اور کیونکہ سنیتا گودارہ کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا تو ڈاکٹر گودارہ ایتھلیٹکس کو لے کر تو ایک ہمارا میں نے دیکھا اتصا بہت رہا ملکہ سنگھ جی کا نام خوب چلتا رہا کیونکہ ایک ایسا ایتھلیٹ جو کمال کر گیا انتراشتی کھیلوں میں ان کا نام بڑے لمبے سمیہ تک ہم لے کر گھومتے رہے لیکن ہم امید کرتے رہے کہ ہمارے ایتھلیٹ کب انتراشتی پرتیوگتاؤں میں خاص طور پر اولمپک جیسی پرتیوگتاؤں میں شاندار پردرشن کریں گے آج آپ اسٹتی کہاں دیکھتی ہیں اس اولمپک کو ایتھلیٹکس کے لیہا سے ہم پہلوانوں کی بات کرتے باکسر کی بات کرتے شوٹر کی بات کرتے ہیں ٹیم ایونٹ کی بات کرتے لیکن ایتھلیٹکس وہ ایسا جانر ہے جہاں پر سب سے زیادہ میڈلز کی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں دیکھیں اب میڈل آنے لگے ہیں ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل بھی آگیا سلو میڈل پارول نے دو ایونٹ میں کالیف کیا اب وہ ورل بیٹر کے ساتھ میں نہیں ٹک پائے وہ ایک الگ ہے لیکن پہلے تو سٹیپل چیز وغیرہ میں کہیں پر وہ گنتی میں نہیں آتے تھے اب یہ ہے وہ لائیم لائیٹ میں تھے اولمپک میں بہترین طریقے سے کالیف کر کے وہاں پہنچے تھے اور بہت سے لوگوں نے دوسرے انٹرنیشن کامپوٹیشن میں بہت اچھا پریجرشن کیا ہے ہمارے ایتلیس کھلاڑیوں نے تو سینیریو بدلا ہے اور جہاں تک فیڈریشن کی بات ہے فیڈریشن جب تک کھلاڑی کو سربوپری نہیں مانیں گی اس کو گنی پک کی طرح بڑھتا ہے ہمارا کرکیٹ نہ آگے کیوں ہو گیا پیسہ آتا ہے کرکیٹرز کو ملتا ہے تو اسی طرح سے اور بھی جو فیڈریشن ہیں لیگز ہوتی ہیں سرکار جو مدد کر رہی ہے وہ مل رہی ہے ٹاپ لیول کے ایتلیس کو گراس روٹ لیول پہ بہت کام باقی ہے جب تک ہم ایک پول آف ٹیلنٹی ایتلیس کو نہیں پیدا کریں گے تو پھر میرہ چھوپڑا کے بات کون میرہ بائی چانو کے بات کون یہی ہم دیکھتے رہیں گے کیونکہ اب جیسے میں اپنی مہراثن کی بات کروں میں ایشن گول میڈل کیتا تھا 1992 میں اور اس کے بات ایشن لیول پر بھی کسی اور لڑکی کا 92 کے بات کوئی میڈل نہیں ایشن لیول کی بات کر رہی میں اور لڑکوں میں ٹھیک ہے دوکہ آگیا تو ہم ابھی تک پورے ہندوستان میں جب سے 1982 سے مہراثن شروع ہی ہیں صرف چار کھلاڑی ہیں جو ایشن میڈل میں تو کمپنیز کو آگیا آنا چاہیے فیڈریشن کو کھلاڑی کو سروپری ماننا چاہیے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری کشتی کی فیڈریشن رہی وہ تو اچھا کام کر رہی تھی باکسنگ کی فیڈریشن تب ہم نرچر کر رہے تھے اچھے ٹیلنٹ کو مہاویر جی اس بات سے اتفاق رکھیں گے انہوں نے الگ ذکر کر دیا کہ اس بار یہ راج نیتی کتھل پور مطلب فیڈریشن اچھا میڈل کی دعویداری میں تھی چھے ویٹ کٹیگری میں سے پانچ سو نے کوالیفائی کیا اور سٹی پی کوالیفائی کرتی پچھلے ون ایڈ آف یر سے اگر کیمپ لگے ہوتے تو فیڈریشن کا فیڈریشن اپنا کام ٹھیک کر رہی تھی جن تو آپ فیڈریشن کو اور پہلوانوں کو کہیں راج نیتی کے دوارہ لڑایا گیا پہلوان یوز ہوئے ہمارے ریسلنگ میں کم ہونے کے سارا کلیس ہو رہا ہے پہلوانوں پہلوانوں پہ لڑائی ہوئی اس کا نقصان کیول یو پہلوانوں کو سب سے زیادہ ہوا حائدہ نقصان تو ہمیں سب کو ہوا بڑا لمبا انتظار کرنا پڑتا اور اس کے بعد اولمپک میں جانے کا موقع ملتا اس بار آپ کو نراشہ ہو رہی ہے مابیر جی تھوڑی سی مجھے نراشہ دو تین اور میڈل ہمارے ہوتے ہم پانس اور چھے میڈل کے بیچ میں ہوتے کیونکہ ہمارے پھریشتہ ایل میں دو سے تین میڈل پکے ہونے چیئے تھے لڑکیوں میں دو سے تین میڈل ہونے نہیں آئے ہے انسو ملک کا میڈل مان کے چل رہے تھے انتیم پنگال بھی میڈل اگ آئی تھی بین کیمپ کے اپنے جگہ پر تیاریاں کرتے رہے ان کو صحیح ایکس پوزر نہیں ملا صحیح ٹائملی ان کے ٹریننگ کیمپ نہیں لگے بھی کیمپ لگتے بار کے ورلڈ کے ٹریننگ کرنے کا موقع ملتا ہے اور نیشنل کیمپ میں نیشنل کوچیز بھی ہوتے ہیں اور اپنے سینٹروں میں جو بیس کوچیز ہوتے بیس کوچیز نیشنل کوچیز تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پالیس اچھی طرح سے کھلاری ہمارے پالیس نہیں ہو پائے جس دو تین میڈل کم رہ گ نیرو جی اب مجھے یہ باتشیت کتنی دلچسپ ہوئی مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر اب میں اس کو سرکس کہوں راج نیتی کہوں جو کہوں آپ اس کو جیسے سمجھ نہ چاہے نہیں مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اس میں پلیئرز ان والک کر لیے جاتے کیونکہ ان کا نام ہوتا انہیں ہی پردے پر لائے جاتا ہے یہ میڈیا کا کام ہے اس سے پلیئرز کو بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ پلیئرز کی آڑ میں یہ کام کیا جاتا ہے اتنا بڑا کوئی بات نہیں تھی جس کا مدہ بنایا گیا اس سے پلیئرز ان کو گرائی جاتا ہے اس لئے راج نیتی سے پولیٹکس سے بلکل پلیئرز الگ ہونے چلئے کیونکہ وہ سیدھے سادھے ایک گیم کھیلنا جانتے ہیں اور وہ دل سے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سنیتا گودارہ آپ بتائیے کہ اوورال آپ کیسے انیلائز کرتی ہیں پردرشن کو کس طرح رینگ کریں گے اس بار ہمارا پردرشن کمزور رہا یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ورل بیچر بنے یا پھر وہ اور انٹرنیشن ٹورنیمنٹ میں اپنا بیس دے کر آئے میڈل بن کر آئے اور کئی لیکن جیسے بیک تو بیک ہاکی نے کمال کر دیا اسی طرح سے جو میڈل آئے ہیں انہوں نے بھی کمال کر دیا وینیشن کا میڈل تو پک آئی ہے کہ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے اس کو نہیں ملا لیکن سب کو پتا ہے کہ میڈل تو ہو نہیں تھا اور اب آگے دو چار اور بھی جیسے محاویر بھائی کہہ رہے تھے کچھ اور میڈل کی یہ آپ نے اچھا کہا تو جیسا میں نے کہا کہ اس کو راؤنڈ اپ کر رہے ہیں محاویر جی یہ ضرور بتائیں آپ کی کیا وینیش کے میڈل کی اب بھی امید رکھیں ہم لوگ ٹیکنیکل کیونکہ آپ نیم زیادہ جانتے ہیں ہاں دیکھئے اپیل کر رکھی ہے اور اپیل سلکار کی جی ہے تو جیسے میں نے بتایا باکسنگ میں یہ پروسیزر ہے کہ وہ وہاں اگر کوئی خلاڑی پھائنل میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اور ویٹ ہو جاتا ہے تو ویسے ایسے ادھان دے کہ کئی بات بڑھ سکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سلور میڈل تو کم سے کم سے ملے جو گولڈ ملنا تھا چلو گولڈ تو گیا پر سلور کم سے کم ہمارے آتما ہیں پورے دیش واسی اس بات کی پوری امید کر رہے ہیں ہاں اور یہ بھی امید کر رہا ہوں کہ کل بھی ہمارا ریسلنگ میں ایک میڈل اور آئے گا اچھا پردرشن تھوڑا کمزور پردرشن یا کوئی وسنگتی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا بہت گڑ بڑی تھی نہیں دیکھئے ہمارا پردرشن میں بتا رہا ہوں کسٹی میں اور زیادہ میڈل لے سکتے تھے وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں بیڈمنٹن میں ہمارا تھوڑا ان لک رہا کم ایک دو میڈل کے بیڈمنٹن جو جو ڈبلز کی جوڑی تھی ورلڈ نمبر ورن وہاں پردرشن امید مجھے دس میڈل کی تھی تو دس نہیں تھوڑے کم ہو ہے تو تھوڑا پردرشن میں تو ہی مان رہا ہوں ہمارا بڑھنا چیئے تھوڑا سا کم رہا ہے ٹھیک بات ہے اس میں اگل بھی سمجھ میں ہے نیرو جی آپ کیا کہیں گی ایسا ہے اگر ہم ٹوکیو اولیمپکس کی بات کریں تو ہمارے سیون میڈل سے اور اس باری ہم پانچ تک ہی پہنچ ہیں لیکن ہم جرہ جرہ سے چھوک گئے ہیں ہم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری کئی پوزیشن نہیں دیکھتی تھی ہماری ہر کسی میں ہیں آرچی میں شوٹنگ میں بیگ مینٹ میں ہاکی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پردرشن ٹھیک رہا ہے ہاں نمبر آف میڈل جو ہیں اس کے لحاظ سے کمزور آپ کو دکھائی دے رہا لیکن ہمارا پردرشن بہتر ہوا ہے نہیں ہمارے ایمپروومنٹ بہت اچھی تھی لیکن دنیا کو بھی سمجھتے تو آپ کا کمنٹ ہمارا اوور آل پردرشن آپ کیسے آقلند کریں گے دو چیزوں پر میں کمنٹ کروں گا ایک تو ہم انڈین ٹیم کی بات کریں تو انڈین ٹیم ٹین پلس میڈل آنے چاہیے تھے سبھی لوگ سہمت تھے ہم لوگ ساتھ پلیئر ہمارے فورت پلیس پر رہی تو ساتھ میڈل میں سے چاہر یا پانچ ہمارے کنورٹ بھی ہو سکتے تو اس لیول کے پلیئر تھے لیکن چلو ہم چوتھی آئے اوور ہمارے 111 17 خلالیوں کا دل گیا آپ سب کی پرفومنس یں بھی ون پر چیک کریں اس کے لیے امید کریں کہ کوئی اور راجنیتی نہ ہو تو پورے سال بھر کھیلوں پر چرچہ ہوگی لیکن دوسرے انگل سے اور تو اوور اچھا پرفومنس رہا ہم چھوک گئے دوبھا پر ہمارے میڈل پچھلے سال کی ٹھیک ہے مجھ لگتا ہے بڑا بیلنس ویو آیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ اوور آل ہمارے پردرشن کو لے نراش نہیں ہو جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے سنگ شیب میں پیوز جی پیرس اولمپک کو دو چیزوں کے لیے یاد رکھیں ہم لوگوں نے بھلی سرکس سے شروع کی تھی ایک پیرس اولمپک میں پچاس پرسنٹ میلاؤں کی بھاگی داری ایک کلیٹی کے لیے اولمپک یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات اولمپک کے تیہاس میں پہلی بار اولمپک کی اوپننگ سیرمانی گراؤن سے نکل پر آئی پہار آئی مطلب پورے جنت دیش ان دو چیزوں کے لیے آپ پیرس چلی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے وسنگتیوں سے شروعات کی تھی اور آپ نے دو ایسے پوزیٹیو پوائنٹ بھی رکھے جس سے یہ لگتا ہے کہ اس اچھی چیزوں کے لیے بھی یاد رکھا جائے بیسے ہر اولمپک جو اتنے لمبے سمی بعد آتا ہے اس میں بہت ساری کئی بار کمیہ رہ جاتی لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا جس کے لیے بڑے زور شور سے تیاری کی جاتی بڑی شاندار چرچہ رہی ڈاکٹر سنیتا گودارہ آپ بہت دھنیواد نیرو جی آپ بہت دھنیواد مہاویر جی آپ بڑا کلوزلی سمجھ پائے نیموں کو ہم بہت کلوزلی سمجھ پائے اور آپ نے بیلنس انالیس دی اور ڈاکٹر پیوز جین آپ بہت دھنیواد اپنے اپنے ویوز رکھے اور ہمیں اوگت کرایا کہ اولمپک کو لے کر ہمیں ایک نظریہ یہ بھی رکھنا چاہیے اولمپک یا سرکس یہاں سے شروعات کی تھی لیکن یہاں پر صرف سرکس ہی نہیں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو یاد رکھنے جیسی ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر پیوز جین نے اندھ میں کیا